موجودہ حکومت کے چالیس دن نہیں بلکہ چالیس ماں پورا ہو گیا ہے اتحادی حکومت کسی صورت مدت پوری نہیں کر سکتے اکتیس مئی سے پہلے اہم فیصلے آ سکتے ہیں سربراہ عوامی مسلم نے ایک شیخ رشید نے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ٹوئٹ میں رکھا یہ عمران خان کے اسلام آباد لانگ مارچ کا راستہ نہیں روک سکتے پاک فوج کبھی بھی اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی نامائشت کو تباہ ہوتے دیکھے گی موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ فوج کو سیاست میں گھسیتے مگر انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی سپریم کورٹ نے نیو ایف آئی ایم اے کیسز خاتمے کی سازش کو ناکام بنایا یہ آتے ہی اپنے کیسز کو ختم کرانے کے لیے تھے ان کو دوبارہ جیل کا مو دیکھنا ہوگا